پاکستانی فاس باولر شاہین شاہ فریدی کے رفتار باولنگ ریدم اور سونگ سے مدلنگ بھلے ہی کوئی سوال نہ اٹھتا ہو لیکن ان کا کسی صورت بھی سونگ کے سلطان وسیم اکرم سے مواز نہ ممکن نہیں جنہوں نے چند قدم کے فاصلے سے بڑے بڑے بلے بازوں کے اوسان خطا کر دئیے احمد آباد میں پاکستان کے خلاف میچ میں جب انڈین ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی تب کمنٹری کے دوران روی شاستری نے اپنے ساتھی کمنٹیٹر سے کہا کہ وہ شاہین شاہ فریدی کی بہت زیادہ تعریفیں نہ کریں شاہین شاہ فریدی سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شاہین شاہ فریدی کوئی وسیم اکرم نہیں ہے شاہین کی کارکردگی کی بات کی جائے تو ورلڈ کپ میں کھیلے گئے تینوں میچوں میں فاس باولر نے تقریبا 35 کی آسس سے صرف چار وکٹے حاصل کی ہیں نیدر لینڈ کے خلاف انہوں نے سنتیس رنڈز کے عفض ایک وکٹ حاصل کی سری لینکا کے خلاف انہوں نے ایک وکٹ پر چھاسر رنڈز دیے جبکہ انڈیا کے خلاف انہوں نے چھتیس رنڈز کے عفض دو وکٹے حاصل کی احمد آباد کے میچ میں جب انڈین اوپنرز روحل شرما اور شبمنٹ گل نے جارہانہ آغاز کیا تو شاہین شاہ بھی بے بس نظر آئے سابق پاکستانی فاس باولر وکار یونیس نے بھی شاہین شاہ فریدی کو میچ ورہ دیا ہے کہ اگر وہ ورڈ کپ میں کوئی محصر کار کر دے کے دکھانا جاتے ہیں تو انہیں بھومرا سے سیکھنا چاہیے شاہین شاہ فریدی اب تک ستائیس ٹیس میچوں میں پچیس اشاریہ پانچ آرٹھ کی آسس سے ایک سو آرٹھ وکٹے لے چکے ہیں سنتالیس ونڈے میچوں میں انہیں تائیس اشاریہ آرٹھ شے کی آسس سے نوے کامیابے ہوئی ہیں شاہین نے باون بین الاقوامی ٹی 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 میچز میں چونسٹھ وکٹے حاصل کی ہیں دوسری جانب وسی مکرم نے ایک سو چار ٹیس میچوں میں تائیس آشاریہ چھے کی آسس سے چار سو چودہ وکٹے حاصل کر رکھی ہیں جبکہ تین سو چھپن ونڈے میچز میں تائیس آشاریہ پانچ کی آسس سے پانچ سو دو وکٹے حاصل کی ہیں شاہین شاہ فریدی کی ایک کمزوری ان کی فٹنس ہے وہ جوان ہیں لیکن اکثر انہیں کمر یا سائیڈ میں تناؤ یا درد کی وجہ سے میچز سے محروم ہونا پڑتا ہے فٹنس کے اس وصلے کے ساتھ ان کی رفتار میں بھی فرق آیا ہے شاہین پہلے ایک سو پینتالیس یا ایک سو پچاس کی رفتار سے بالنگ کرتے تھے لیکن فی الحال وہ ایک سو تیس کی عوصت رفتار سے ہی گین بازی کر رہے ہیں جو کبھی کبھی ایک سو سیتیس ایک سو سیتیس تک پہن جاتی ہے تاہم سچ تو یہ ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے اور وقت ہی بتائے گا کہ کیا وہ بسیم اکرم سے میچ کر باتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں کم از کم ایک دہائی تک پوری فٹنس کے ساتھ ٹاپ لیول پر بالنگ کرنا ہوگی اس کے علاوہ جس طرح سے بلے باز شاہین شافریدی کا ارادو کو بھام لیتے ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہیں اپنی بالنگ میں مزید ورائیٹی لانا ہوگی اور یہ سب کرتے ہوئے انہیں اپنی رفتار بھی برکڑا رکھنی ہوگی تو کیا شاہین شافریدی اس کے لیے تیار ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا